رمضان المبارک کا ایمان کی آبیاری اور ایمان کو تعدہ کرنے سے بڑا گہرہ تعلق ہے رمضان المبارک کا تجدید ایمان سے بڑا گہرہ تعلق ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر ایک ہزار پاس سو نووت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الائیمان لا یقلق کما یقلق الثوب جیسے کپڑا بودا ہو جاتا ہے کمدور ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے تو وہ کمدوری اس کے اندر آ جاتی ہے ایک بودا پن آ جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے تمہارے ایمان میں بھی کمدوری آ جاتی ہے ان الائیمان لا یقلق کما یقلق الثوب جیسے کپڑا بودا اور کمدور ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے ایمان بھی بودا اور کمدور ہو جاتا ہے فَسْأَلُ اللَّهَ اَنْ يُجَدِّدَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی سے تم یہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو فرش کر دے تجدید کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس ایمان کی عابیاری فرما دے تو گویا کہ ہم کوئی اپر دعا سکھائے جا رہی ہے اس حدیث کے اندر ہم کوئی دعا سکھائے جا رہی ہے کہ آدمی نہ صرف ایمان کی فکر کرے بلکہ ایمان کے تجدید کی دعا کرے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کی پابندی کی فکر کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں چلے گا کیونکہ انبیاء کا طریقہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالہ تم مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری نسل کو بھی نمازی بنا دے تو یہاں پر صرف فکر نہیں کر رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے دل کے صفائی کے لئے جس کو آپ کہتے ہیں تذکیت القلوب فقہ القلوب تہارت القلوب دلوں کی صفائی دلوں کے تذکیے کے لئے بھی صرف خواہشات کر لینے سے محنت کرنے سے کافی نہیں ہوتا بلکہ دعا بھی کرنا چاہیے جیسا کہ ہم کو بتایا گیا وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا اے اللہ سبحانہ وتعالی تُو اس دل کو پاک کر دے اور تُو بہترین ہے اس کو پاک کرنے والا ہم جا کر کہتے ہیں مولانا میرا دل پاک نہیں ہو رہا ہے مولانا میرے آمال پاک نہیں ہو رہے گناہوں سے ٹھیک ہے آپ مولانا سے کہتے ہیں نصیحت کے حد تک بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اللہ سے ڈیریکٹ کہیے وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزَكَّاهَا تو بلکل اسی طریقے تھے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْأَلُ اللَّهُ تو تم اللہ سے مانگو اَنْ يُجَدِّدَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو رمضان المبارک ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس دعا کو اور زیادہ مانگیں اور اپنے ایمان کو تجدید کروالے تازہ کرلے ایک بہترین موقع ہے ایک ایمانی قیفیت سے کیونکہ جیسا کہ بودشتہ اپیسوڈ میں بتایا گیا سرغنہ شیطان بن ہے سرغنہ جن بن ہے اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے جہنم کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اے شر کے چاہنے والے دار رکجا وللہ اعتقا من النار و ذالک کلو لیلت اور اللہ سبحانہ وتعالی نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو مغفرت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے تو یہ جو حدیث کل تفصیلی طور پر اور اس کے حوالے اور اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اس سے پہلے اپیسوڈز میں میں نے بتائی تھی تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ ماحول بن رہا ہے رمضہ ربارک کے اندر ایک بہترین ماحول بن رہا ہے اس ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہترین موقع ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو تعدہ کر لے موسیقی